جو جوڈیشن سسٹم ہے اس کو آج میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا عمران خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا پورا سسٹم جو رہ گیا تھا نا قصر ایکس پرائم منسٹر ایکس فارن منسٹر اور جیج ان کے ساتھ کیسی بتاؤ کر رہا تھا یہ کس قسم کے جیجز آئے ہیں یہ لائرز آپ ہمیں جواب دیں کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو سوسییشنز ہیں اور جو بار کانسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ کدھر ہیں بول کیوں نہیں راک ہوئی میرے خیال میں اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے آٹھ تاریخ ہو ایک ووٹ کی قیمت کیوں بھی پیسہ نہیں کورا کر سکتا یہ ہماری اتنی بڑی اب ذنہ داری ہے اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا تلیس صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا پہلے میاں محمد نواز شریف کو دس سال کے لیے ناہل قرار دیا گیا تھا اور آج ہم دیکھنے کہ تاریخ نے دس سال کے بعد خود کو دھرایا پانچ سال کے بعد خود کو دھرایا اور دوہزار چوبیس میں الیکشن سے پہلے بانی تحریک انصاف کو دس سال کے لیے ناہل قرار دیا گیا بڑی دی جاوو سیچویشن ہوگی کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم بھی جو جج تھے انہی جج نے جسٹس محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ سنایا ہے دونوں سزاؤں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ پاناما گیٹ کے ذریعے کیا گیا تھا اور پاناما گیٹ کے اندر جو الزام ان کے اوپر لگا تھا جس بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی کے اندر ایک عہدہ سنبھالا ہوا تھا جس کے اندر ان کو کچھ تنخواہ ملی تھی جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی ڈراؤت نہیں کروائی لیکن چونکہ اپنے اکاؤنٹ کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا لہٰذا وہ سادق اور امین نہیں ٹھہرے تو وہ ایک باہمی معاملہ تھا جس کو بنیاد بنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا جو یہ معاملہ ہے اس کے اندر آپ کو بادیوں نظر میں تو تمام نظام وہی نظر آتا ہے وہی جج بشیر ہے وہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی مقدمات ہیں اسی قسم کی سزائیں ہیں لیکن اس کے اساس بلکل مختلف ہے یہ کوئی باہمی معاملہ نہیں ہے یہ ریاست سمطلق معاملہ ہے ایک ریاست سمطلق معاملہ بارہ مہی کا ہے جس کے کیسز چل رہے ہیں ایک ریاست سمطلق معاملہ توشہ خانہ کا ہے جس کے اندر کل سزا ہوئی اور توشہ خانہ جو ہے وہ تحائف ہیں جو دوسری ریاستیں آپ کو بتاؤ ریاست کے نمائندے کے طور پر دیتی ہیں اور اگر آپ کو اس کی خرید کا شوق ہے تو آپ کو پہلے ریاست کے حوالے کرنا ہوتا ہے سیدھے الفاظ میں اگر آپ ریاست کے حوالے نہ کریں اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیں پھر اس کو بیچ دیں اور بیچنے کے بعد جو رقم وصول کریں اس رقم سے ریاست کو ادائیگی کریں اور بیچیں بھی کوڑی کے بھاہو یعنی آپ دیکھیں نا ایک طرف توفوں کی قیمت جو ہے ایک لیول کے اوپر تین عرب کے قریب ہے دو اور آپ نے پیک یہ نو ملین تو یہ جو کیس ہے بلکل اس سے مختلف ہے جس کیس کی بنیاد کی اوپر نواز شریف کو سزا ملی عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ بہت صاف ستھرہ نظام چلاتے ہیں اور ان کا دعامن پاک ہے مکمل طور پر دوسروں کو تو وہ چور ٹھہراتے ہیں جس طرح آپ نے سنوایا ہے بلاو البلٹس صاحب جو فرما رہے تھے اب ظاہر ہے اسی نظام کے تسلط کے نیچے آئے ہیں تو کیس ہے اس کے اساس مختلف ہے لیکن آپ سہیں کہ اس کو چلانے والی ساس جو ہے وہ ایک ہی ہے اچھا یہ اپنے اجد سے بڑی ناراض نظر آ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنیا ہے وہ بڑی نالا نظر آلی کیونکہ جج جن کو سنانی جج کرویا بھی آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں پر اگر دیکھا جائے تو بڑے قریب معظمیں بھی دیکھیں تو خود بانی پی ٹی آئی ان جج کی بڑی تعریف کرتے تھے ان کو ہیرا کہتے تھے ان کو ہیرو کہتے تھے ان کی پارٹی والے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے مدیہ میں نے جب سے سیاست کو پڑھنا شروع کیا ہے اور جب سے سیاست پر جنرلزم کرنا شروع کیا ہے میری نظر سے کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا جس نے کسی موقع کے لیے کوئی ایسی ساؤنڈ نہ چھوڑی ہو جو اس پر خود لاغو ہوتی ہو مطلب عمران خان کمال ہیں کہ دنیا میں جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ گھوم کر ان کی اوپر لاغو ضرور ہوئی ہے آپ دیکھ لیں چاہے وہ اس کا تعلق ذاتی عامال سے ہو الزامات سے ہو بڑوں سے ہو بڑکوں سے ہو کچھ بھی ہو انہوں نے ماشاءاللہ اتنے الفاظ بولے ہیں دوسروں کے بارے میں جو جھٹ سے جب ان کی اوپر سیچویشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم انہی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جج بشید صاحب کے بارے میں بھی کہتے رہے ان کے جو میڈیا ٹرولز ہیں وہ بھی جج بشید صاحب کو بہترین جج کہتے رہے اور کہتے رہے کہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا جس طرح میں نے کہا کہ نظام کی جو ساس ہے یعنی سسٹم جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے کیسز بہت مختلف ہیں اور آپ دیکھیں نا کل پھر عمران خان کی اہلیہ جو ہے ان کو چودہ سال کی رگرس امپریزنمنٹ ہوئی آپ کی ٹیم اگر جیلوں کا دورہ کرے جہاں پہ خواتین موجود ہیں تو آپ کو بتائے کہ رگرس امپریزنمنٹ میں خواتین کرتی کیا ہے لیکن یہاں پر بشرا بی بی جو ہیں ان کو ان کے تین سو کنال کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں خواتین جو ان کے لیے باہر نکلے تھے لاہور کے اندر خدیجہ شاہ کا نام لے لیں چلے ان کا تو معاملہ تیہ ہو گیا جو سیاستدان ہے ان کو آپ نام لے لیں وہ ان جیلوں میں فسے ہوئے ہیں جہاں پر آپ ایک رات نہیں گزار سکتے تو عمران خان کی بیگم جو ہیں وہ تین سو کنال کے گھر کے اندر رگرس امپریزنمنٹ برداشت کرے اور دوسروں کے بچے جو ہیں وہ دوسری جگہ پر موجود ہوں تو میرے خیال میں یہ پارٹی کی قیادت کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا اور ورکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ ایکزیمپل کیا سیٹ کرے لوگوں کے سامنے پھر یہاں پر لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے وہ خواتین جو سپیسیفکلی نکلتی ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہاں یہاں پر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لیول کتنا بدل جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں میہا محمد نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ میں جو سزا ملی تھی وہ برقرار نہیں رہ سکی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو جو سزا ملی ہے یہ برقرار رہے گی یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سال دیر سال میں یہ بھی ڈیوورس ہو جائے دیکھیں جو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفکیشن تھی اس کو بزریہ قانون اور اس کے بعد عدالت کے فیصلے کے ذریعے کیونکہ پانچ سال گزر گئے تھے تو بزریہ قانون اس کو کہا گیا کہ اب انہوں نے اپنی مدت ڈسکوالیفکیشن گزار لی ہے سو انہوں نے اپنی سزا بھگتی ہے لیکن اس کے بعد جو اس کے نتیجے میں ان کو سیاسی کاؤسٹ اٹھانی پڑتی تھی تاہیات نہ اہلی کی وہ ختم کی گئی ہے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اگرچہ یہ دیوانی مقدمات کی زمر میں اب آتا ہے تو عمران خان صاحب جسے میں نے کہا کہ ریاستی معاملات کے اندر علج گئے ہیں ریاست کے احساسوں کو خرد گرد کرنے کا الزام ہے ریاست کی اوپر حملے کا الزام ہے نواز شریف نے سائفر کیس نہیں کیا تھا انہوں نے کوئی قومی دستاویزات کو لہرا لہرا کر اس کی بنیاد پر کوئی فکشن جنریٹ نہیں کیا تھا آپ ان کے بارے میں فائنانشل امپروپرائٹی کا الزام لگا سکتے ہیں آپ ان سے ان کے فائنانسز کا حساب مانگ سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے خلاف انہوں نے سازش کی اور سائفر جیسے معاملے میں بولجے صحیح اچھا ان کی کیس میں بانی سریکن صاحب کی کیس میں ان کی وقلا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سماس شروع ہوگی وقلا ان کی آئے ہی نہیں اور وقلا کا انتظار ہی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے معاملات میں ان کی وقلا ٹائم پر پہنچتے بھی نہیں تھے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جانب سے تو کیا کوئی تاخیری حربے تھے یا آپ بولیں گے کہ یہ بڑا irresponsible behavior تھا ان کی وقلا کا دیکھیں مدیہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اڈیالا جیل میں عدد کیس کی سماس جاری ہے اور سلمان اکرم رادر صاحب جو ہے وہ نہور میں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور آخری خبریں آنے تک جنہیں آج سے ابھی سے کوئی دس میرٹ پہلے تک جو ہمارے ریپورٹر ہمیں وہاں سے بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جو وکیل صفائیہ ابھی تک پہنچے ہی نہیں دیکھیں جب آپ نے تمام وکیلوں کو یہ بتا دیا کہ میرے جیل جانے سے آپ election جیت سکتے ہیں تو وکیل تو آپ کو جیل سے کیوں نکالیں گے وہ تو آپ کو رکھیں گے جیل کے اندر تاکہ ان کا بیانیاں بکے تو ایک ستم زریفی ہے اس تمام situation کے اندر کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا وقلا کے لیے ایک زمانت ہے پارلیمان میں ہونے کے لیے عمران خان اگر باہر نکل آئے تو عمران خان کی باہر نکلنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو صرف وکیلوں کی نہ اہلی یا سستی یا کاحلی یا کسی اور وارداد کے وجہ سے جیل کا سامنا ہے وہ سنجیدہ مقدمات ہے لیکن جو کاوش آپ کو نظر آنی چاہیے وہ کاوش بالکل بھی نہیں ہے تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں سب نے ٹکٹ لے لیے ہیں سارے اپنے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور یہ دلچسپ جملہ آپ بار بار سنتی ہیں وکلا سے کہ جی عمران خان کے معاملے کیو پر آپ انتقام لیں ووٹ ڈال کے اب ووٹ انہوں نے عمران خان کو تو نہیں ڈالنا ووٹ انہوں نے وکلا کو ڈالنا ہے تو ان اسٹرینج ہوئے عمران خان جیل کے اندر ان کی وکلا کی ٹیم کے لیے میرے خیال میں زیادہ اہم ہے ایس کمپنٹیو عمران خان جیل سے باہر ہو لیکن آپ کو لگتے طالت حسین صاحب یہ جو ہم نے عدالتی کاروائیاں براہ راز اپنے ٹیلیویجنز پر دیکھی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی وکلا کے جانب سے مطلب وہ عوام جو کہ فہم رکھتی ہے جو تھوڑی بہت سمجھتی ہے کانونی لینگویج کو اور جب انہوں نے دیکھا یہ تمام تر کاروائیاں جو کہ لوگوں کی گھروں تکارتی ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر وکلا کا کردار کیا تھا اور بہت سارے کیسز میں ہم جس طرح سے عدلیہ کی کردار کو بار بار جو ہے وہ ہم کوششن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہاں نہیں جی بھی کچھ خامیاں آپ کی بھی تھیں کہیں پر آپ بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس کچھ تھا بھی نہیں ڈیفینڈ کرنے کے لئے اگر میں انٹر پارٹی الیکشنز کے والے سے بات بھی کروں تو بلکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جو سمبل کا معاملہ ہے جس کی بنیاد جو بنیاد بنا ہے اس تمام مسئلے کا جس میں آپ کو ہر کینڈیٹ سے علیہ دلہ دہ بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس علیہ دہ سمبل ہے اور پارٹی کا نظام تکتر بطر ہو گیا انتخابات انہوں نے نلن وائٹ کرا دیئے وہ اگر براہ راست مدیہ نہ دکھائی ہوتی کاروائی اور ہم اور میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے جی کہ ہماری سمجھ کے مطابق یہ نظام بڑا کھوکلا ہے وہ تو شکر ہے کہ وہ لائب براڈکاسٹ کر دیا اور ہم نے بھی دیکھ لیا آپ نے بھی دیکھ لیا لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ وقلا کی کیفیت کیا ہے اور ان کی اہلیت کیا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے دستاویز مانگی تو دستاویز نہیں ہے اہلیت یہ ہے کہ جب انہوں نے فوری طور پر ان سے وضاحت مانگی تو وضاحت نہیں ہے اور پھر جب وعدہ کرتے ہیں تیاری اتنی ہے کہ ہم فلان دن کاغذ لے آئے تو کاغذ نہیں ہے تو میرے خیال میں لائی براڈکاست نے فرق تو بہت ڈالا ہے لیکن جو جادو ہے جو چڑھایا گیا لوگوں کے سر پر اور مسلسل دوہزار چودہ سے جس کے اندر میڈیا کا کردار بھی بڑا مرکزی ہے وہ جو جادو ہے وہ اترنے کو نظر نہیں آرہا لوگ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ حالات کس قسم کے ہیں واقعات کس قسم کے ہیں آمال کس قسم کے ہیں کیسز کس قسم کے ہیں بہت سارے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن دی اونلی ویڈ تو فائٹ دس ہپاکریسی یہ جو دوغلاپن ہے وہ یہ ہے کہ ان کروائیوں کو براہ راز دکھایا جاتا رہے اور فیکٹس لوگوں تک سامنے لائے جاتا رہے ہیں باقی جو آمال کی سزا ہے وہ تو ملی رہی ہے اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ بانی تحریک انصاف کی جو سزا ان کو ملی ہے اس کا اب تک تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا گیا تو اس صورت میں سزا کے خلاف اگر اپیل کرنا چاہیں تو یہ اپیل کیسے فائل ہوگی؟ کانونی نکتہ ہے لیکن اپیل فائل تب ہی ہوگی جب حتی فیصلہ آ جائے گا لکھا ہوا فیصلہ آ جائے گا کیونکہ اس کے نقاط کو بنیاد بنا کر ہی آپ چیلنج کریں گے تو میرے خیال میں آج یا کل میں امید یہی کر رہے ہیں کہ فیصلہ آ جانا چاہیے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا تو باقید آغاز ہو گیا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے وہ سب جیل قرار دے دی گئی ہے اور اس جیل میں وارڈن تینات ہوں گے اور وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں گی تو امپلیمنٹیشن شروع ہو گی ہے لیکن اپیل اس کے خلاف تبھی فائل ہوگی جب نقاط واضح ہو جائیں کہ کن کانونی نقاط کے بنیاد پر جج صاحب نے اسزادی ہے اچھے تلیس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو پاکستان تیریکن صاحب کا ووٹر ہے وہ اور پرمٹ اپ ہوگا کیونکہ جس ہم کل سن بھی رہتے کہ بیریسٹر گوھر صاحب بار بار یہ بات کرے کہ بھئی جو ہمارا جو ووٹر ہے وہ اس سے اور پرمٹ اپ ہوگا وہ گھر سے نکلے گا اس کو اور جوش وردل اس میں آگیا ہے لیکن یہ کہ دیکھے جائے تو یہی سیٹریشن ہم نے دیکھا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی تھی کہ مسلمی نون کے جب دیکھا کہ وہاں پہ میاں محمد نواز شریف بھی جیل میں ان کی بیٹی بھی جیل میں تو تب ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا ووٹر ایسے کھل کے باہر آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ابھی کرنٹ سیٹریشن ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا ہے ان کا ووٹر اتنا ہی پامٹا باہر آئے گا دیکھیں ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے جو سچی بات ہے کہ نظام کوئی فیر نظام نہیں ہے یہ نظام منیپلیٹڈ نظام ہے اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا اثر ان مقدمات پر نہیں ہوا تو وہ مجھے ذہر ہے احمق کی سمجھ رہا ہوگا اور میں بات اگر مان لوں گا تو اس سے بڑا احمق ہوں گا تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے انفلونس سے پاک ہیں بلکل نہیں ہے لیکن جو بنیاد ہیں ان کیسز کی اور جب یہ کیسز بن رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آیا وہ کیسے معاملہ سامنے آیا وہ تو ایک پاکستان کی شہری نے معلومات چاہیے عمران خان سے جب وہ پرائم میسٹر تھے کہ جی آپ کو جو توفیل شو پر ملے اذرہ بتائیں تو صحیح اس وقت جو اس وقت انفرمیشن میسٹر فواد چوہری صاحب تھے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اگر ہم نے آپ کو معلومات دے دی تو معلومات دینے سے پاکستان کی ساکھ خراب ہوگی اور ہمارے بڑے اہم تعلقات وہ خراب ہو جائیں گے تو معلومات فراہم نہیں کی اور اس کے بعد پھر یہ معلومات سامنے آئے تو یہ سارا اقدہ کھلا تو یہ کیسز جو ہیں سنجیدہ کیسز ہیں ان کی سزا جو ہے ظاہر ہے ملی ہے لیکن جو ووٹر ہیں وہ اس کو پولٹیکل منپلیشن کی زمرے میں دیکھے گا ان کا ووٹر پمٹ اپ ہے لیکن ایک جو بہت بڑا سکم ہے ووٹر کے پمٹ اپ ہونے میں اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے میں وہ یہ ہے کہ ووٹر کا پمٹ اپ ہونا اور اس غصے کو ایک منظم نظام کے ذریعے ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر کے بیلٹ باکس میں ڈلوانا وہ ایک علاقہ پروسیجر ہے اور وہ ایک منظم سیاسی جماعتی کر سکتی ہے اس وقت ان کی سیاسی جماعتی تربیتر ہے نظام اس کا شکست اور اختہ شکار ہے ان کی تمام قیادت یا تو چھوڑ کے جا چکی ہے یا روپوش ہے اور جو قیادت سامنے آئی ہے وہ ان وقلہ کی ہے جو عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں کم از کم زمینی حقاقت ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں تو اس غصے کو مجھے سمجھ نہیں آتی ٹرانسلیٹ اپنے ایڈوانٹیج کے لئے کیسے کریں صحیح بہت شکریہ جی تلو تسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تینکی سو مار تلو تسین صاحب فور جوائننگ اس اور یہ ہم ذرا سیچویشن کے والے سے بات کریں کل بنی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بانی پاکستان طریقہ انصاف کو دو سزائیں ملی ہیں جو کہ آپ کے سامنے فرموسی بھی تجزیہ بھی لے رہے تھے